اسلام علیکم ناظرین ایک سوال زیر بحث ہے کہ مولانا فضل الرمان نے اچانک صرف آرمی چیف ہی کو نشانہ کیوں بنانا شروع کر دیا ہے اور کراچی میں ان کے جلسے سے جو ایک توقع باندھی گئی تھی وہ کیوں نہیں پوری ہو سکی اس کی کیا وجہ ہو سکی ہے اور پھر عمران خان نے پہلی مرتبہ پاکستان کو کھلے الفاظ میں اپنا دشمن ملک قرار دیا ہے اور کسی نے اس فکرے کا نوٹس نہیں لیا ایک خبر ہے کہ جسٹس مللہ صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ مسائل کی زد میں آنے والے ہیں اور پھر یہ پوائنٹ کہ بلوجستان اور پختونخواہ میں دہشت گردی بڑھتا جا رہی ہے لیکن جو کرنا چاہیے وہ ہمیں ہوتا ہو نظر نہیں آرہا اس پر بھی بات ہوگی اس میں جو توقع پوری نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ بتایا یہ گیا تھا جی ایو آئی کے حلقوں کی طرف سے اخبار نویسوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہتی ہے اس کے ذریعے یہ پتہ چلا تھا کہ مولانا اس جلسے میں کچھ نام لیں گے کیونکہ ان حلقوں کے مطابق مولانا تک جو رپورٹیں پہنچی ہیں وہ دو کور کمانڈروں کی رپورٹیں پہنچی ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے جی ایو آئی کی سیٹیں چھینی اور بلو جستان میں قوم پرستوں کی سیٹیں چھینی اور ایک سیٹ چھینی گئی مولانا فضل رحمان سے لیکن اس سیٹ کے لیے سیٹ ہے شمالی سیٹ اس میں کسی ادارے کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ پیپلز پارٹی کی منیجمنٹ کا رتیجہ تھا انہوں نے وہاں دھاندری کر کے جی ایو آئی کو ہروایا اس میں کوئی شک نہیں اگر بیپلز پارٹی یہ ایک سیٹ نہ لیتی تو اس کی مجموعی سٹرینٹ میں کوئی خاص کبھی نہیں آنی تھی لیکن انہوں نے مولانا فضل رحمان کو ناراض کر دیا تو خیال یہ تھا کہ وہ بقاعدہ اپنی زبان سے ان افسروں کا نام لیں گے لیکن انہوں نے نام نہیں گیا اور پھر انہیں اچھی طرح اس بات کا بے لمحے یہ بات بھی جی ایو آئی ہی کے علکے بتاتے ہیں جو اخبار نویسوں سے جن کے رابطے ہیں کہ مولانا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس گیم میں آرمی چیف جنرل حافظ آسم منیر کا کوئی کردار نہیں تھا نہ انہوں نے کوئی ایسا حکم دیا یہ نیچے کے حصے کی کاربائی تھی ان کے بقال جنہوں نے بھاری پیسے لیے اربوں روپے لیے یا کتنے لیے مولانا فضل رحمان تو ستر ارب روپے کی بات کرتے ہیں ایک صوبے میں ستر ارب روپے لیے گئے اور ایک صوبے میں اسی ارب روپے لیے گئے تو یہ نیچے کی سطح پر کاربائی ہوئی اور اس میں جہاں پیسے کا عمل دخل تھا بقال ان حلقوں کے اتنی بڑی مالیت کی رقم لیے گئی فی رکون قومی اسمبلی ایک متجن رقم لیے گئی اور جو مل ملا کر اسی اور نوی ارب ہو گئی اور دوسری طرف یہ ایک ایجنڈا بھی تھا کیونکہ یہ لوگ بقال ان لوگوں کے وہ عمران خان کے سہولتکار تھے یہ عمران خان کے سہولتکار ہوئی بات بھی اتنی کوئی پچھدہ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی یہ رپورٹیں بعد میں آئیں شروع میں تو کچھ اور کہانیاں گردش کرتے نہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ عمریوب کے ساتھ مل کر کوئی گیم ڈال رہے تھے اور کسی بڑے کسی بڑی واردات کے چکر میں تھے اس طرح کی خبریں آئیں اور اس طرح کی لوگ اور بھی ہیں جو بالائی قیادت کے نوٹس میں جن کے نام اور سرگرمی آ چکی ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہاں بھی کوئی کاروائی ہو سکے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مولانا کو پتا ہے کہ اصل ڈراما کیا تھا اصل طاقتیں کون تھی سہولتکار کون تھے ظاہر بائیس سال کی سرمایہ کاری سے اداروں میں عمران خان کے سہولتکار پیدا کیے گئے ان سے نجات اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے بڑی حد تک ان کا سوایا ہو گیا ہے لیکن جتنے وہ اب بھی باقی ہیں وہ گند مچانے کے لیے گند ڈالنے کے لیے کافی ہیں تو مولانا صرف حافظ جس کا میں نے اچھی طرح جہاں جہاں بات ہو سکتی تھی مذہبی جماعتوں کے حل کو سمیت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن مولانا یہ بات بھی دور آ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو قبول تسلیم کرنے والا ہے اور ہم چونکہ اس کے مخالف ہیں اس لیے ہمیں رستے سے ہٹایا گیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے اگر امریکہ کے حکم پر ہٹایا گیا تو پھر یہ ستر اور اسی عرب روپے والی بات حضم نہیں ہوتی اور اگر ستر یا اسی عرب روپے والی بات ٹھیک ہے جو کہ کئی اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر امریکہ اس میں کہاں سے آ گیا اور ویسے جو عمر واقعی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور یہ ممکن نہیں ہے کل بھی آرمی چیف نے جو خطاب کیا اس میں فلسطین پر اسرائیلیوں کے مظالم کی مضمت کی جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوتا ہے وہ اسرائیل کی مضمت نہیں کرتا جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کل ہی ایک قانون پاس ہوا ہے کل پرسوں انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر فیس بک ٹوٹر کسی بھی یعنی سوشل میڈیا کی آؤٹلیٹ پر اسرائیل کے خلاف جو بھی بات کرے گا یا فلسطینیوں کے حق میں بات کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ گرفتار ہوئے بھی ہیں پہلی گرفتاری ایک صاحب نے اسرائیلی مضالم کی مضمت کی اور صرف یہ کہا کہ اسرائیلی مضالم پر دکھ ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے تو اس طرح اس سعودی عرب تسلیم کرنے والا یہ ایک الگ کہانی ہے جو سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اس سعودی عرب کے درمیان بہت ساری معاملات تیپ آ چکے ہیں تو پاکستان نے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوتا تو پھر آسکری قیادت کے طرف سے اسرائیل کی مضمت میں یہ کچھ چھٹا بیان ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران جب سے یہ غزہ کا مسئلہ شروع ہوا ہے چھ سات مرتبہ آرمی چیف کے طرف سے اور کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے اسرائیل کی مضمت اور فلسطینیوں کی حمایت کی گئی ہے اور یہ نکتہ ذہن میں رکھنے کے قابل ہے تو بظاہر اس کی تشریح یہی کی جا سکتی ہے کہ مولانا فضل الرمان کو اپنی سیٹیں چھینی جانے پر سخت غصہ ہے اور غصہ تو فطری ہے لیکن وہ اس غصے کا اظہار جہاں کرنا چاہیے اس کے بجائے وہ حافظ آسم منیر صاحب پوشٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اب پشاور اور کوئٹہ میں بھی ان کے پشاور میں بھی ان کا جلسہ ہونے والا ہے تو پشاور جو نو مئی کو تو اس نو مئی کے جلسے میں دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ انہوں نے کراچے میں خطاب فرمایا وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں یا نہیں اچھا ناظرین عمران خان نے جو ٹیلی گراف اخبار برطانیہ کے اخبار میں خط لکھا ہے مضمون لکھا ہے اس میں کئی باتیں تو زیادہ تر باتیں تو وہ ظاہر پرانی ہیں ریپیٹ کیا ہے کہ میرا منڈیٹ چوری کیا گیا سوائے ایک قبیلی کے جہاں پاکستان میں تو ان کا بیانی یہ ہے کہ امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت ختم کروائی لیکن ٹیلی گراف میں جو مضمون لکھا ہے اس میں اس نے صرف فوج کو الزام دیا ہے کہ فوج نے میری حکومت ختم کروائی امریکہ کا نام نہیں ہے سائفر کا بھی ذکر نہیں ہے اور آسم مریر صاحب کو نام لے کر دھمکلیاں دی اور ان کو ساتھ گالی گلوج کی تو اس ایک فکرے کو میں بتاتا ہوں اس کو چھوڑ کر باقی خط کا جو لبے لباب تھا وہ یہی تھا کہ گورو میری جان بچاؤ یہ اس کا ٹیٹل ہونا چاہیے تھا کہ امران خان نے گورو سے برطانیہ کے گورو سے اپیل کر دیا ہے کہ میری جان بچاؤ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ کا جو حکمران ہے وزیراعظم ہے وہ گورا نہیں ہے وہ کالا ہے یہ رشی کیا نام ہے اس کا منحوز کا جو فلسطینیوں کا گورو سے بھی بڑھ کر دشمن ہے اسرائیل سے بھی بڑھ کر دشمن ہے تو یہ رشی اس کے نام یہ خط ہے یا برطانیہ کے عوام کے نام یہ خط ہے یا برطانیہ کے اسٹیبلشمنٹ کے نام یہ اپیل ہے لیکن اپیل کا خلاصہ یہی ہے کہ میری جان بچاؤ مجھے مار دیں گے حالانکہ اس کو مارنے کا کسی کا کوئی پلان نہیں ہے اگر اسے مارنا ہوتا تو سو طریقے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی کو مارنے کے بیرزیر کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا گیا آپ کی علم پرویز مشرف نے پرویز علاہی کے تعاون کے ساتھ بیرزیر کو یعنی جس کے توقع نہیں تھی کہ مشرف اتنا دیدہ دلیری سے یہ ارتقاب کرے گا لیکن اس نے کر دیا تو عمران خان کو بھی پتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ یا نیت نہیں ہے لیکن وہ اصل میں یہ دہائی جو دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ دنیا یقین کر لے کہ اگر ہم نے مداخلت نہ کی تو یہ عمران خان کو مار دیں گے اور وہ مداخلت کرے اور ابھی تک دنیا کی طرف سے عمران خان کے لیے صاف انکار ہے کہ ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے ٹیلی گراف میں لکھا گیا یہ خط بھی اس کا ضائع جائے گا جس طرح امریکہ میں اس نے اربو روپے کی انویسٹمنٹ کر کے عمران خان نے اپنے لیے لابی تیار کی کہ میرے حق میں یہ کرو میرے حق میں وہ کرو وہاں سے ریزلٹ جو آیا وہ صفر بٹا صفر تھا ایک یہودی سینیٹر شرمین کیا نام تھا اس کا بریڈ شرمین اس طرح کا کوئی نام تھا تو وہ اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر شخصیت اس یہودی اور سہونی سینیٹر کے علاوہ جو اسرائیل کی لابی کا ٹریڈ مارک ہے وہاں کسی بلند بانگ آواز نے گوئی آواز ایسی امران خان کے حق میں نہیں اٹھی بلکہ امران خان کو بہت میوسی ہوئی جب ہم اس ساری اربو روپے کی لابیوں کے باوجود امریکہ نے یہ سرکاری اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کی انتخابی نتائج کو تسلیم کرتا ہے امران خان نے اس خط میں جو فکرہ لکھا ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے صرف شیخ مجیب الرمان نے استعمال کیا تھا مصر کی پاکستان میں فوجی اپریشن شروع ہو گیا تھا تو اس وقت شیخ مجیب نے یہ فکرہ کہا تھا فوجی اپریشن سے پہلے مجیب نے یہ فکرہ نہیں کہا تھا جو امران خان نے اس خط میں کہا اور میڈیا میں کسی بھی جگہ اس فکرے کا ذکر نہیں ہے ظاہر ہے کہ میڈیا کے لوگ میڈیا میں اس وقت امران خان کی لابی چھائی ہوئی ہے خاص طور پر یہ سب سے بڑا چینل ہے جنگ یو گروپ وہ چونکہ اس وقت بالکل امران خان کا وہ بنا ہوا ہے بھومبو تو میڈیا اس وجہ سے اس فکرے کو نہیں اٹھا رہا کہ پاکستان کے اندر اگر یہ فکرہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر امران خان کو نقصان پہنچ سکتا ہے امران خان نے کہا کہ اس وقت عوام اور پاکستان آمنے سامنے کھڑے ہیں اسٹیبلیشن مرکی مضمت کی وہ چھے ججوں کو بہادر قرار دیا جن کی بنیاد پر اسی اتنی جیورت ہوئی کہ وہ پاکستان کے خلاف اعلانیں جنگ کر سکے تو ان کی بدولت یا جو بھی اس کی اندر کا لا شعور تھا یہ مضمون لکھتے وقت لا شعور جو ہے وہ بے قابو نہیں ہوتا لا شعور بے قابو ہوتا ہے جب آپ تقریر کر رہے ہوں ایک بے قابو فکرہ نگل جاتا ہے موہ سے جب آپ لکھ رہے ہوں تو پھر ظاہر اس میں آپ کو سیکنڈ تھارٹ کا موقع ملتا رہتا ہے اور وہ آپ فکرہ لکھ کر کاٹ بھی سکتے ہیں لیکن یہ فکرہ اس نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکرہ لا شعوری طور پر اس کی زبان سے نہیں نکلا جس طرح اس نے کہا تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دو پاکستان کے سارے لوگ مر جائیں اس سے اچھا تھا ہندوستان حملہ کر دیتا اس سے اچھا تھا پاکستان بنتا ہی نہ وہ تقریروں میں فکرے کہے گئے تھے اگرچہ وہ میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر کہے گئے تھے لیکن چلیے ایک ریایتی گنجائش ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جوش میں تھا تقریر میں تھا وہ بات کر گیا اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چار پانچ جلسوں میں بلکہ زیادہ جلسوں میں اس نے یہ بات بار بار کی جو بات بار بار کی جائے وہ لا شعوری نہیں ہو سکتی تو خیر یہاں تو ختمیں لکھا اس نے کہ اس وقت پاکستان اور عوام آمنے سامنے کھڑے ہیں تو جہاں آمنے سامنے کوئی کرکٹ میچ تو نہیں ہورا کہ دو ٹیمیں آمنے سامنے کھڑی ہیں یہاں پاکستان کھڑا ہے ایک طرف سامنے اور دوسری طرف عوام کھڑے ہیں یعنی کہ عوام سے مراد وہ خود ہے اس کی پارٹی ہے وہ سارے جتھے ہیں جنہوں نے نو مئی کو پاکستانی احواج پر حملے کیے تو وہ ایک جتھے ایک طرف ہیں اور سامنے کون ہے دشمن دشمن کا نام ہے پاکستان اور میرا خیال ہے کہ اس فکرے کا بھی نوٹس نہیں لیا گیا ہوگا نہیں لیا جائے گا میڈیا اس فکرے کو چھپائے گا لیکن آپ خط پڑھیں ٹیلی گراف میں تو اس کا اوریجنل مطن ہے اور اس کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ چار پانچ ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی پی ٹی آئی کے اپنے ہینڈل سے ٹویٹر ہینڈل سے مل جائے گا اس کا مطن اردو ترجمہ انگریزی میں بھی تو یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کے بعد یہ ترجمہ ویب سائٹیں جو پی ٹی آئی کے زیادہ تر وہ واپس لے لیں اس کو چھپا لیں لیکن انگریزی اخبار تو بہرحال موجود رہے گا اس کو تو ہٹانے کی استطاعت یا پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ تو ٹیلی گراف کی ویب سائٹ ہے اس پر تو مضمون یہ موجود رہے گا اور یہ فکرہ ایک نہ ایک دن پی ٹی آئی کو ہانٹ کرے گا کہ عمران خان نے پاکستان کو دشمن قرار دیا تھا اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے وہ پتہ نہیں ستر مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ اس خط میں بھی اس نے کہا کہ اکتر والی غلطی دورائی جاری ہے بھئی اکتر والی غلطی کیا دورائی جاری ہے اکتر میں تو شیخ مجید برامان جو تھا وہ مصر کی پاکستان میں تقریباً سو فیصد سیٹوں کے ساتھ اور پاکستان میں مجموعی طور پر آدھے سے زیادہ سیٹوں پر وہ کامیاب ہوا تھا اور اس کو حکومت نہیں دی گئی تھی جہاں تو تمہیں صبح پختونخواہ تم نے جیتا تمہیں حکومت مل گئی تمہارا یہ دعویٰ پہلے ثابت کرو کہ تم پنجاب میں جیتے تھے اس کے ساتھ مسلم لیگ کو بھی یہ ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا جو شہباز شریف صاحب جب تک چیر میں ہوں نے وہ نہیں کرے گی ہو سکتا ہے نواز شریف کی قیادت میں وہ یہ کرے کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کی اتنی سی ٹیچھی نہیں گئی مسلم لیگ کے لیڈر انفرادی طور پر یہ بات کرتے ہیں لیکن بطور پارٹی یہ بات انہوں نے نہیں کی ناظرین بلوجستان میں پھر دہشت گردی ہوئی اور جی یو آئی کے ایک صوبائی سطح کے لیڈر مولانا صدیق مینگل جو مقامی پرس کلب کے شاید صدر بھی تھے ان کو شہید کر دیا گیا ساتھ ہی دس گیارہ افراد اس بم حملے میں زخمی ہوئے تو اخبار نویسوں نے اسے اخبار صحافیوں پر حملہ قرار دیا ان کی بات جزویت اور پردلست ہے لیکن یہ حملہ صرف صحافی پر نہیں تھا یہ جی یو آئی کو ہٹ کرنے کا ایک واقعہ تھا اور جی یو آئی کو پہلے بھی بلوجستان میں بھی اور پختونخواہ میں بھی ہٹ کیا جاتا رہا ہے ٹی ٹی پی کے طرف سے بھی اور شاید اب یہ بلوچ جو لیبریشن فرنٹ ہے ان کی طرف سے بھی تو یہ دہشت گردی کے مسئلہ ہے کل ہی پختونخواہ میں بھی ایک بڑا بم دھماکہ ہوا جس میں اٹھارہ افراد زخمی ہوئے زخمی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والوں نے بم دھماکہ کرنے والوں نے اٹھارہ افراد کو ہلاک کرنے کا بندوبست کیا تھا وہ زخمی ہوئے اور جان جان سے بچ گئے تو یہ ان کی قسمت ہے لیکن انہوں نے ایک سنگین واقعہ کیا اب سامنے کی بات ہے کہ دہشت گردی کم نہیں ہو رہی رک بھی نہیں رہی بل بلکہ بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ریاست کو تحییہ کر رہی ہے یا ریاست کی کمزوری ہے کمزوری تو ہمیں نظر آتی ہے دیکھیں ریاست نے ایک سنگین جرم کیا اس وقت کی ریاست نے جب باجبہ فیض اور عبران خان نے مل کر ٹی ٹی پی کے بارہ ہزار بارہ سو نہیں بارہ ہزار دہشت گرد جدید ترین امریکی اصلہ جن کے پاس تھا جو وہاں تربیت حاصل کرتے رہے ٹیررزم کی ان کو ان تینوں نے ان کو بڑایا اور وہ پاکستان میں آ کر پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ سرگرب ہو گئے اب اگر ریاست میں کمزوری نہ ہوتی تو ایک بات میں کروں گا کہ اگر یہ تین باجبہ عبران اور فیض یہ تین افراد اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو اب تک فانسی چڑھ چکے ہوتے کیا ہماری ریاست میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فیض باجبہ اور عبران کو فانسی دے سکے ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو ایک تو خیر یہ کمزوری مجبوری ہے اس کمزوری کو تو ہم نظر انداز کرتے ہیں لیکن کیا ان کے خلاف قانونی کاروئی بھی نہیں بنتی کم سے کم لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ تین مجرم ہیں یہ تین دہشتگرد ہیں دہشتگردی کے باوہ آدم ہیں بانی ہے نشات سانی ہے انہوں نے دہشتگردی کی برپا کی ہے تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلائیں چاہے عدالتیں ان کو بری کر دیں جو ظاہر ہے کہ اس وقت عدالتوں میں ٹیررسٹوں کا غلبہ ہے تو وہ ان کو بری کر دیں گے لیکن ایک ورطبہ کاروئی تو شروع کریں لیکن اتنی کاروئی کی حلمت بھی نہیں کر رہی اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے دہشتگرد کو کور کمانڈر ہاؤس میں بھلا کر افتاد ڈینر دیا گیا اس کی سرپرستی کی گئی اور اس کو سہولت کاری کی گئی یہ ہم نے دیکھا جو یہ بھی ریاست کی کمزوری ہے اور پھر ریاست کی کمزوری کی وجہ ہے کہ وہ جو ابو جہل کا نائی ہے کیا نام ہے اس کا بیلیسٹر سیف وہ دن دہاڑے پریس کانفرس کرتا ہے اخبار رویسوں کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے یہ بخواس کرتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ٹی ٹی بی والوں سے مذاکرات کرے اور امن پیدا کرے یعنی اگر کسی گھر کا آدمی کوئی قتل ہو جائے تو کیا مقتول کے لوحکین سے یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت کی ذریعے سے زیادہ پاکستانی قتل کیے ہیں اور یہ ابو جہل کا نائی کہتا ہے کہ ان سے مذاکرات کرو اور کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے چلو بھئی اگر عدالتیں اس کو زمانہ دے دیں گی تو ایک گھنٹے کے لیے پکڑ لو کم سے کم ایک بات ریجسٹر تو ہو کہ دیشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پاکستان کا نظام موجود ہے ٹھیک ہے عدالتیں اس کو چھڑا دیں گی لیکن ایک مرتبہ تو پکڑا لیکن برشتر سیف کو یہ بکواس کرنے کی کھلی ازادی ہے وہ ٹی وی پر بیٹھتا ہے تو بھی یہی بکواس کرتا ہے پاکستان پر بھوگتا ہے اور پریس کلم میں جاتا ہے تو وہاں بھی یہی بکواس کرتا ہے اور کسی مجھگاہ بات کرتا ہے تو تب بھی یہی بکواس کرتا ہے یہ مشرف کا پودل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں امریکی ایجنٹ تھا اور امریکہ کے امام پر یہ پاکستان کے خلاف لوگ ایکٹیف تھے امریکہ نے جو پاکستان کے خلاف ایک جنگ چھڑی تھی بڑی دہشتگردی کی جنگ پاکستان کے خلاف چھڑی تھی امریکہ کے حکم پر چھڑی تھی جس کو مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نام دیا تو اس جنگ میں یہ بھی اس کے ساتھ تھا ناظرین منیلا صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ شاید جلد ہی کسی گرم پانیوں میں گھرنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر جہاں مطلقہ معاملات میٹر کرتے ہیں وہاں یہ رپورٹیں پہنچی ہیں کہ چھے ججوں کو اکسانے میں موجینہ طور پر ان کا ہاتھ ہے بلکہ خبر لانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چھے ججوں نے جو خط لکھا تھا اس کا طرز تحریر وہ جو اسلوب ہوتا ہے نگارش کا وہ وہی تھا جو اتر منیلا صاحب کے فیصلوں میں ہمیں نظر آتا ہے تو یہ بات بھی کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ اجلاس ہوئے کچھ رابطے ہوئے کچھ میٹنگز ہوئیں تو ان میں بھی یہ سارا کچھ ایک پلان کیا گیا پی ٹی آئی کو مشکلات سے نکالنے کیلئے اور چیف جیسس قاضی فائد اس پر چڑھائی کے لئے ایک موقع بنایا گیا وہ موقع ان کے ہاتھ نہیں آیا اور اب کچھ شکنجہ جو ہے وہ کسی اور طرف بڑھ رہا ہے ان کا خیال نہیں تھا کہ معاملہ اس طرف جائے گا لیکن اب اس طرف جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے کوئی بڑی پریشانی پیدا ہو جائے جس طرح کی پریشانی اور ٹرکاں والے صاحب کے لئے ہوئی تھا بلکہ اب جو جو ماتحت عدلیہ کا خط آیا ہے چیف جیسس اسلامباد ہائی کوڈ کو جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا نہیں جو ہے پراتوں والا وہ کس طرح یعنی دباؤ ڈالتا رہا ہے فیصلت بدلوانے کے لئے ترقیوں کے لئے لوگوں کی تنظریہ کے لئے جو ناپسند تھے اور جس طرح عمران خان کے خلاف فیصلت دینے والے جج کو اس نے نکال کر اسلامباد کے دوسرے واپس پنجاب یہ سارے کام جو تھے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی اس کام میں من اللہ صاحب کی تائید حاصل تھی یہ بات اس خط میں بھی کہی گئی ہے اور ویسے بھی اسلامباد میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ان کے لئے اُلش سکتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاقبے پھر بلاقات ہوگی تب تک لیں خدا حافظ